اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو جاندار نہیں ہے لیکن سانس لیتی ہے میں عجیب اچھمبے میں پڑ گیا کہ بھلا وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جو جاندار تو ہو لیکن سانس نہ لیتی ہو پھر اچانک قرآن کی آیت وصبح ہی اذا تنفس میرے ذہن میں آئی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں قسم ہے صبحوں کی جب وہ گہری سانس لے میں نے جواب دیا کہ وہ صبح ہے جو جاندار تو نہیں لیکن سانس لیتی ہے سوال پوچھنے والا تو مطمئن ہو گیا میرے جواب سے لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھلا صبحوں کیسے سانس لے سکتی ہے تفاصیر وغیرہ کھول کر دیکھیں تو مفسرین نے تنفس کا ترجمہ زندہ ہو جانے سے کیا تھا جیسے سانس لے کر انسان زندہ ہوتا ہے اسی طرح صبحوں بھی ہر دن زندہ ہو جاتی ہے کچھ نے صبحوں کو سانس لینا اور رات کو سانس چھوڑنا تبھی کیا بعض مفسرین نے لکھا کہ لیل سے مراد اسلام سے پہلے کی تاریخی اور یہاں صبحوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اجالہ ہے خواتین و حضرات جب ہم سانس لیتے ہیں تو اپنے اندر اوکسیجن سمیٹ لیتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی اوکسائیڈ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبحوں کی قسم کھائی اور فرمایا کہ جب وہ گہری سانس لے خواتین و حضرات یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ہی عرصہ پہلے سائنس نے فوٹو سینٹھیز کا عمل دریافت کیا ہے اس کے مطابق درخت ایک غیر حصی طریقے سے ہوا میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو اپنے اندر سمو کر اوکسیجن کا اخراج کرتے ہیں اور یہ عمل صبحوں کے وقت سب سے زیادہ اروج پر ہوتا ہے یعنی دنیا میں سب سے زیادہ اوکسیجن کی مقدار صبحوں کے وقت پائی جاتی ہے اور یہی صبحوں کی گہری سانس ہوتی ہے یہ عمل کم ہوتا جاتا ہے دوپہر میں ہلکا ہوتا ہے شام میں ختم ہوتا ہے اور رات میں یہ عمل الٹا ہو جاتا ہے کہ درخت اوکسیجن کے بجائے کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا اخراج کرنے لگتے ہیں لیکن پھر اگلی صبحوں وہی عمل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت میں سائنس کا اتنا بڑا معمہ سینگڑوں سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا لیکن افسوس ہم غور نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ سائنس اور اسلام کا کوئی جوڑ نہیں ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہوں گا جب ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادشاہ زفر کو قید کیا گیا تو انگریزوں نے اسے کہا کہ آپ کو اب موت تک عام قیدیوں کی طرح صرف ایک ہی کھانا دیا جائے گا بہادشاہ زفر کو کہا گیا کہ اب آپ اپنے لئے کھانے کی کوئی ایک چیز پسند فرمائے بہادشاہ زفر نے فوراں جواب دیا کہ مجھے چنے پسند انگریزوں نے چنے کی پچاس گوریاں بادشاہ کے خان سامن کے حوالے کر دیا ناظرین آپ جان کر حیران ہوں گے کہ بہادشاہ زفر ان چنوں سے رزانہ ایک نئی بش بنواتا ہے اور اس نے آخری دن تک کوئی سالن رپیٹ نہیں ہوئی خوادینوں حضرات بہادشاہ زفر کی اس خصوصیت کو مینجمنٹ کہا جاتا ہے اگر آپ میں ایک اچھی مینجمنٹ کرنے کی قابلیت ہے تو آپ چنوں سے دس ہزار ڈشز بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ مینجمنٹ میں کمزور ہیں تو آپ دس ہزار مختلف ڈشز کو بھی چنوں کا سالن بنا دیں اور ہم بھی ناظرین اسی مینجمنٹ میں مار کھا رہے ہیں ہمارے پاس قرآن کی صورت میں سب کچھ ہے لیکن ہم سمجھنے سے قاسر ہیں جب تک ہم قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ کر نہیں پڑیں گے تب تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا إله إلا اللہ